ویلکم ویلکم روبی کے کچین میں ویلکم میرے پیاری پیاری ویورز کو میرا پیار بھائی سلام آج ہم جڈ پڑ موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور آپ لوگ کی فرمائشوں کے ساتھ بناتے ہیں ہاٹ این ساور ویچ سوپ وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمام دستا ہے آپ کو ضروری نہیں یہ ہونا آپ چوپر وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں فن ہے مجھے مزا آتا ہے بچپن سے اس لئے میں اس میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں دھنیے کی ایک پوری میری جو گڑی تھی دیکھیں اس کے ڈنٹھل ہے خوشبو ہوتی ہے مزا ہوتا ہے تو وہ ڈال دیں گے اور یہاں ہمارے پاس دیکھیں ایک ٹی سپون سابت کالے مرچے ہیں یہ ڈال دیں گے اور ادھرک ہے یہ اس طرح کے سلائس کر لیے یہ ڈال دیں گے اب ان کو پیسیں گے کرش ٹائپ کا کرنا ہے کوٹا کوٹا ٹائپ کا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں آ دیتی ہوں آپ دیکھئے گا وہ بھی بڑا مزے کا ہے یہ خطرناک ہے مجھے بچپن سے اس میں پیسنے وغیرہ میں اور کوٹنے میں بڑا مزا آتا ہے بڑا فن سا لگتا ہے میرے پاس جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے پاس ٹائپ کا بھی تھا اور زوئی کو بھی یہ بڑا اچھا لگتا ہے زوئی کیا کرتی پتا ہے اس کو بڑا بڑا اچھا لگتا ہے تو اپنی مرضی سے اس میں کوٹتی ہے اور کھاتی ہے یہ سوپ کی بیسیکلی کیک ہے چلے یہ اچھا سا ہو گیا ہمارا تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پوٹ ہے اس کا ہم چولا آن کر دیتے ہیں میڈیم ہائی پر رکھتے ہیں فلم اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون تیل اس طرح دو ٹیبل سپون چلے گا اور اب اس میں ہم یہ جو ہم نے پیسا ہے کوٹا ہے یہ ڈالیں گے ہم سوٹے کریں گے تھوڑا سا ٹوڑا سا 20 سیکند کے اس پاس اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے دیکھیں ہمارے پاس یہاں چھوٹے چھوٹے پیسے کیے ویں چکن ہے اور چکن گریس اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں آپ کو اگر صرف ویج کے صورت میں چاہیے تو نہ ڈالیں اور جن کو چاہیے وہ ڈالیں تو یہ چھلی گئی چھکن اس میں بس اسے ہمیں جب تک سوڑے کرنا ہے جب تک کہ چھکن کا کلر چینجنا ہو جائے اور وہ بہت جلدی ہو جائے گا کیونکہ اتنی چھوڑی چھوڑی ہم نے کیوبز کی بھی ہے بہت شاندار خوشبویں آ رہی ہے ادرک کی ہرے دھنیے کی مزیددار سی دیکھیں ایک منٹ ہو گئی ہے ہمیں سوٹے کرتے ہوئے اور یہ ہمارا چھکن کا کلر چینج ہو گیا ہے تب اس میں ہم ڈالیں گے دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک کپ بارک بارک کٹاوا گاجر اور ایک کپ بینز گرین بینز ہے میرے فروزن ہے آپ چاہے تو فریش ڈال دیں یا آپ چاہے تو اپنی مرضی سے بھی کوئی ویجٹیبل ڈال دیں تو چلیں ان دونوں کو ڈال دیتے ہیں چل اب ان کو سوٹے کرتے ہیں دیکھیں کتا اچھا contrast لگ رہا ہے گرین اور اورنج دیکھیں ایک منٹ ہو گئی ہے اس کو بھی سوٹے ہوتے ہوئے تو چلیں اس میں اب ہم پاری ڈال دیں گے اگر آپ چاہے تو چکن براؤڈ ڈال دیں یا ویجٹیبل براؤڈ ڈال دیں تو چلیں اس میں ہم ایٹ کپ وارٹ ڈال دیتے ہیں چلیں چلیں فلیم کو اب ہائی کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چکن پاوڈر یعنی نور یا میگی کی جو چکن کیوبز آتی ہے نا وہ آپ چار ڈال دیں بڑی ایزیلی مل جاتی ہے ہر جگہ سستی بھی بہت ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور ایک بوائل آنے کا بیٹ کرتے ہیں دیکھیں چار پانچ منٹ میں بڑا اچھا سو بال آ گیا ہے اس میں دیکھیں زبدس خسم کا اور گاجر اور بینز ڈالنے کی وجہ یہ تھی پہلے کہ اس کو ککھونے میں تھوڑا س ٹائم لگتا ہے تب اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں ہمارے پاس ایک کپ بھر کے باریک باریک بانگو بھی ہے اور آدھا کپ بیل پیپر ہے شملا میرچ یہ ڈال دیں گے اس میں چلیں اب اس میں ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون چھلی سوس کوئی بھی ہوت سوس آپ کی پسند کہو کم ڈالنا چاہے تو کم ڈال دیں آپ کی مرضی زیادہ ڈالیں کم ڈالیں ہمارا سرا چاہے اب آپ کو جو دل چاہے اور یہاں ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون سوئے سوس ہے لیکن اس وقت دو ڈالیں گے چار ٹیبل سپون وینگر یہ نے سرکہ ہے پلین ڈال سکتے ہیں میرا رائس ہے جو بھی آپ کو پسند ہے اور یہاں ہم ڈال پاسیں ایک ٹیبل سپون شکر یہ چلی جائے گی اس کو ہلائیں گے اچھے سے سردیوں کی آمد آمد ہے اور سب کی ریکویسٹی کی سوپ بنایا ہے اب آپ لوگ بتائیں کومنٹ باکس میں کہ آپ کو اور اس خسم کی سوپ دیکھنے کیونکہ مجھے بھی سوپ میں بڑا انٹرسٹ ہے آپ بتائیں تو پھر میں وہ سب بناوں گی دیکھیں کتنا اچھا سا بوائلڈ آگیا ہے اس میں اب اس میں ہم لاسٹ ایک ویش ڈالیں گے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو ڈالیں ہمیں بہت پسند ہے اگر نہیں پسند ہے تو نہ ڈالیں تو یہ پورٹے بھلا مشروع ہے صرف چار ہی ہے کتنے خوبصورت ہے دیکھیں تو یہ اس کو میں نے باریک باریک سلائس کر دیا اس کو ہم سب سے انٹ میں ڈالیں گے اس کی شیل ف لائپ بھی جو وائٹ والے مشروع ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ کافی عرصے تک رہ لیتا ہے خوش خوش ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چلے اس کو ہلالتیں اور اب یہ ہم ڈالیں گے soya sauce جو دو ٹی بل سپون بچا ہے تو اب ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے سیسمی سیڈ آئل تل کا تیل اس سے کیا ایک بڑی اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے سوپ میں تو یہ تقریباً ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون چلے اب اس میں جائے گا کون سٹارش یعنی جسے کون فلور بھی کہا جاتا ہے اگر نہ ملے تو آرہ روٹ پاودر بھی جو کون سوپ بنانے میں ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس ہے پانچ ٹی بل سپون اور یہاں پانی ہے تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے اس میں گھول لیں گے اور آپ کی مرضی پہ ہے اگر آپ کو گاڑا پسند ہے زیادہ ڈال دیں تھن پسند ہے پتلا پسند ہے کم ڈال دیں بیسیکلی تو یہ ثکرنگ ایجنٹ ہے چلے اچھے سے گھول لیا اور اب اس کو ڈال دیں گے چلے اب اس کو ہم دو سے تین میٹ پکائیں گے اور گاڑا بھی ہو جائے گا اور اس طرح سارے سپائسز اور ہر چیز ہر ایک کا فلیور ایک دوسرے میں رچ بس جائے گا بیسیکلی میریڈ ہو جائیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں دو تین میٹ ہو گئے گرمہ گرم اگزم بوائل ہو رہا ہے اب چولے کو کرتے ہیں بن اور ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کریں دیکھیں یہاں میرے پاس ایک سوپ کی پلیٹ ہے اس میں نکالتے ہیں ہر چلے اب اس کو گارنش کریں گے یہاں ہمانے پاس دیکھیں چائبز ہے یہ نے ہری پیاس اس کو تھوڑا سا ہم نے باریک کتر لیا ہے اور یہاں ہمارے پاس کچھ zuoti مرچیں ہیں اس کی سلایسے ڈال دیں گے تو دیکھا کہنے جیٹ پڈ ہمارا ہورٹن ساور ویچ سپ بن گیا مانتے ہیں میں ت کرتے ہیں اور جب علی کہ لکھ مشکل ہوں اے رو痰 اس قطر فلیور فل ہے خطرناک ہے اب پتہ ہے بیسک جو ہے وہ ہم نے ڈالا جو ادرک اور وہ جو دھنیے کی ڈنڈیاں اور ٹیس بھی اتنا فلیور فل ہے وہ تو کک ہے خطرناک جو میں بتا رہی ہوں اور یہ فلیور ایک تم مناسب چٹ پٹا مزددار سا یہ آپ لوگ کے لئے اس قطر قاتلانا ڈبل قاتلانا خطرناک ہے بنارہ بنتا ہے اور دیکھا کتا ہے ایزی اور کتنا جٹ پٹا اب آپ جلدی لی جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال مچائیں سردیوں میں گرم ہو جائیں مزے کریں ہم مزے کروائیں اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگے اسی طرح کی قدرناک رسیپی کے ساتھ لیویوال بای اللہ حافظ